بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ تسلیم الاسلام اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سٹیٹیجک انیلیسز گروپ سے محمد بلال اختیخار صاحب جن کا ایک بلوگ بھی ہے اور یوٹیوب چینل بھی ہے وہ سٹیٹیجک انیلیسز کے اوپر بہت ہی زبردست قسم کے خاص طور پر انٹرنیشنل افیرز کے اوپر تجزیہ کرتے ہیں اور وہ تجزیہ وہاں سے لیے جاتے ہیں جہاں پہ ریسرچ کی جاتی ہے اور اس ریسرچ کو لیڈ بھی کرتے ہیں بلال اختیخار صاحب اور یہ تجزیہ ایک اس طرح کا تجزیہ ہوگا جس سے انکرز بنتے ہیں بہت سارے چینلز کے انکرز جو آپ کے سامنے تجزیہ پیش کر رہے ہو ہوتے ہیں اس کے پیچھے جو ٹیم ہوتی ہے اس ٹیم کو بلال صاحب ہیڈ کرتے ہیں بلال صاحب میں آپ کو شو میں پوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم وعلیکم السلام بلال صاحب آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے چائنہ کے جو ہمارے شاہ محمود قریشی صاحب چائنہ گئے تھے چائنہ سے وہ کیا کچھ لے کے آئی ہیں کیا ڈیلز کر کے آئی ہیں اور خاص طور پر جو ابھی لون ہم نے ری پیمنٹس کرنی ہے اس کے حوالے سے کیا ڈیولپنٹ ہوئی ہے اس پہ بتائیے گا ہمارے راہنے کو دیکھیں شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں پاکستان کے فورن منسٹر جو ہیں وہ چائنہ کے دورے پہ کل گئے تھے اور وہاں پہ ہم سب نے دیکھا جس طریقے سے چائنیز فورن منسٹر نے جس محبت سے ان کا استقبال کیا بات یہ کہ پاکستان جو ہے وہ بہت سے مسائل کے اندر گھراوا ہے آپ جانتے ہیں کہ کشمیر پچھلے سال پانچ اگست کو کشمیر کو جو انیکس کر لیا اور کانسٹیوشن سے انڈیا نے تین سو ستر کو نکال کے جو وہاں پہ جس قسم کی ایک فیرونیت کا مظاہرہ کر رہا ہے ایک وہ بہت بڑا مسئلہ پہ اکنومک ہماری ووز جو ہیں وہ بہت زیادہ ہیں مثلا ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس قدر قرضے پہلی حکومتوں نے لیے اب ان کو ری پی بھی جو ہے وہ بھی کرنا ہے اس کے علاوہ جب یہ حکومت آئی تھی تو سپیشل ریکویس دی تھی سعودی عرب کو جس نے تین عرب ڈالر جو ہے وہ ہمارے بینکس میں رکھا تھا تاکہ ہماری کرنسی جو ہے وہ سٹیبلائز ہو چکے ہو سکے لیکن اب جیسے جیسے حالات بدل رہے ہیں تو سعودی عرب نے اپنے پیسے مانگے ایک کس ہم نے ایک عرب کی دے دی اب ایک عرب کی اگلے مہینے یعنی کہ سپٹیمبر تک ادا کرنی ہے تو نیشن کی ریپورٹ کے مطابق جو ہے وزیر خارجہ کا جو دورے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ وہ پیسوں کا رینمنٹ کی جاسے کے نمبر ٹو کشمیر کے اوپر جو حالات چل رہے ہیں وہ ان کے اوپر بات ہوئی ہے اور اس کے علاوہ جو خطے کے اندر ہم خاص طور پر دیکھ رہے ہیں جو بدلتی ہوئی صورتحال ہے اس کے حوالے سے بھی تبادل خیال کے لیے جو ہے وزیر داخلہ جو ہے خارجہ جو ہیں وہ کل چائنا گئے تھے تو ڈپس کی جہاں تک بات ہے کرس کی جو بات ہے وہ تو ایک بہت سیریس پرابلم ہے پاکستان جو ہے اس کا ڈپ ٹو رہی ہے اکنومی کے خاص طور پر یہ جب سے کوویڈ نائنٹین آیا ہے تو اس نے تو جہاں پہ پوری دنیا کی اکانومی اس کو خراب کیے تو ہم تو پہلے کوئی مضبوط اکانومی نہیں تھے تو ہماری اکانومی پہ بہت زیادہ اثر ڈالا ہے اور کل کے جانے کے ایک مقصد سی پیک کے حوالے سے جو منصوبے ہیں ان میں تیزی لانے کا بھی تھا اور وہ تیزی آ رہی ہے اور بیسیکلی جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑا یہ تھا کہ جو اگلے مہینے سعودی عرب کے ایک عرب ڈالر واپس کرنا ہے اس کے حوالے سے وہ گئے ہیں بہت شکریہ بلال افتحار صاحب اگر ہم اگلے سوال کی جانے بڑھیں تو اس وقت جو خطے کے اندر سب سے دیولپنگ صورتحال ہے اور بڑی تشریش ناک بھی ہے کچھ ملکوں کے لیے جس کے اندر متحدہ عرب امارات کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہیں اور اس کے اندر امریکن امریکہ کا کردار ہے اور امریکن کردار کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے لوگ جو ہیں وہ اونیاں اٹھا رہے ہیں سعودی عربیہ کی طرف یہ ڈیل کروانے میں اس ڈیل کی اجازت دینے میں سب سے بڑا ہاتھ سعودی عربیہ کیا ہے تو یہ جو خطے کے اندر ایک میہ بلوک بننے جا رہا ہے اس بلوک سے پاکستان کو کتنا خطرہ ہے اور جو عرب ملکیں ان کو اٹسل کتنا خطرہ ہے دیکھیں جی ایک چیز تو میں بہت کلیر کرتا چلوں کہ اس وقت ری الائنمنٹ کا پروسس ہے دنیا جو ہے وہ دوبارہ ملٹی پولیریٹی کی طرف جا رہی ہے اور اس میں ہمیں نظر آ رہا ہے کہ چائنہ اور رشیا جو ہے ایک دوسرے کی سپورٹ میں آگے بڑھ رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ کارڈینیٹ کر رہے ہیں دوسری طرف امریکہ ہے اور امریکہ کے ساتھ کسی زمانے میں یورپ کھڑا ہوتا تھا لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ بھی امریکہ کی لائن کو اس طریقے سے ٹو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے جس طریقے سے آج سے دس ملنا سال پہلے وہ کیا جاتا تھا ہم جانتے ہیں کہ ایران کا مسئلہ جو ہے سیونٹی نائن کے بعد سے امریکہ کے اور ایران کے تعلقات اچھے نہیں تھے اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایران کو ایک ہوا بنایا گیا اور اس ہواے کا خوف اس قدر پیدا کیا گیا کہ آج جو ہے ہمارے عرب جو دوست ہیں برادر ممالک جو ہیں وہ ایران کے خوف کی وجہ سے اپنی سیکیورٹی کے لیے مجبور ہیں کہ وہ امریکن کے اندر آئیں کیونکہ ایران جو ہے اس کی سپورٹ کے اندر ہمیں رچہ بھی نظر آ رہا ہے اور چائنا بھی نظر آ رہا ہے یہاں پہ میں ایک بہت آپ کو اہم بات شیئر کرتا چلوں کہ دو ہزار پانچ کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ ایک نقشہ نے بہت دون مچائی تھی جو کہ امریکن آن فورسز جنرل میں چھپا تھا جس کے مطابق جو ہے ری شیپ آف جو میڈل اسٹ ہے اس کی بات کی گئی تھی اور جس جس طریقے سے اس کے رائٹر جنرل راف پیٹر نے جو ایک سکیچ کھینچا تھا آج ہمیں وہی نظر آ رہا ہے کہ ایک طرف تو خطہ عرب کے اندر ہمیں عرب ورسز پرد یعنی کہ جو نسل کی بنیاد پہ کنفلک نظر آ رہا ہے وہاں پہ ہمیں جو سیکٹیرین کلیشز بھی نظر آ رہے ہیں اور اب تو خاص طور پہ عراق کے بعد تو اتنا زیادہ ڈسٹرس بڑھ چکا ہے کہ دونوں سائیڈے جو ہیں ایک دوسرے کہ اچھے قدم کو بھی اپریشیٹ کرنے کیلئے تیار نہیں بلکہ اس کے اوپر بھی ان کا یہی خیال ہوتا ہے کہ شاید اس میں بھی چاہ لو اوپر سے پھر جو حالات پیدا ہوئے کہ مثلا ہمیں ہمارے سامنے یمن کی مثال ہے جہاں پہ ہوتیز جو ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ سیکنڈ ورلڈ وارڈ سے پہلے ہوتیز جو ہیں وہ یمن کے اوپر حکمران تھے تو ہمیں وہ اپنا آپ کو دوبارہ سپورٹ تو اس کی وجہ سے اپریہنشن سعودی عرب کے اندر ہے سعودی عرب کے یہ خیال ہے کہ سٹیٹ آف ہرمس کے جو دہانے کے اوپر ایران بیٹھا ہوا ہے اگر ہوتیز جو ہے یمن میں آ جاتے ہیں تو پھر ریڈ سی جو جو دہانے وہاں پہ بھی ایرانی نواز پہنچ جائیں گے جو کہ آئل کی اور باقی جو چپمنٹس ہیں انٹرنیشنل ٹریڈ کی وہ اپنی مرضی سے ڈسرپٹ کر سکتے ہیں پھر ہمارے سامنے جو حیث شام کا معاملہ ہے شام کے معاملے میں ہم جانتے ہیں کہ ایران نے جو ہے بشار الاسد کی رجیم کو کیا جبکہ جو اپرائزنگ وہاں پہ ہوئی تھی اس کو سپورٹ کرنے کے لیے سعودی عرب اور ہمارے عرب ممالک تھے روز انٹری کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو بشار الاسد ویڈرال پہ تھا اب وہ دوبارہ چیزوں کو ری گین کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے بھی جو ہیں اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ لیبنیز حضباللہ جو ہے وہ بھی انوالو ہے جس کی وجہ سے عرب کے اندر جو ہے اپریہنشنز بہت زیادہ ہو گئی ہیں وہ اپنے آپ کو بہت انسکیور فیلڈ کر رہے ہیں اس وجہ سے ان کے پاس دو چوائسز تھی یا تو چائنہ رشیہ کی طرف جائیں یا امریکہ کی طرف وہ دیکھ رہے ہیں کہ چائنہ اور رشیہ جو ہیں وہ اس وقت جو ہے جو فورس ہے ایران کی اس کو وہ کہہ رہے ہیں کیونکہ اولا ہے آپ چائنہ دیکھیں پہلے مہینے جو ہے جو معایدہ ہوا ہے چاٹھ سو بلین کا اوگور پروجیکٹ جو ہے جو سلک روٹ کو ریوائیول چاہ رہا ہے اور ٹریڈ کے لیے انٹر کنیکٹیوٹی چائنہ جا رہا ہے اور جو بیلٹ این روڈ انیشیٹیف کے حوالے سے دنیا درہ درہ اس میں داخل ہو رہی ہے تو اب دیکھ رہے ہیں کہ اسی پروجیکٹ کے اندر ایران بھی شامل ہو چکا ہے ایراک بھی شامل ہو چکا ہے اس وجہ سے جو ایراب کی ان سکیورٹیز زیادہ پڑ گئی ہیں اور وہ اپنی سکیورٹی کی خاطر جو ہے امریکن لائن کو ٹو کرنے کے لیے پھر آپ کو پتا ہے عام کو جو ہے آرام کو یا عام کو جو سعودی عرب کے اندر جو سب سے بڑی آئل نکالنے والی کمپنی ہے اس کے اندر امریکن شیئرز ہیں تو ایک ارام کو تو امریکنز جو ہیں وہ اس کے اوپر چھائے ہوئے ہیں تو ایراب کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ اگر وہ امریکہ کا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں تو شاید ان کا سروائبل جو ہے اس طریقے سے نہ ہو سکے اسی لیے وہ آہستہ آہستہ بھی تو یوئی نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہے انٹرنیشنل پیس میں آ رہا ہے کہ بہت ہی جلد امان بہرین اور مراکش جو ہیں وہ بھی کر لیں گے جہاں تک سعودی عرب کی بات ہے کل ترکیہ الفیصل کا بہت زبادہ بیان آگیا انہوں نے کہا کہ سعودی عرب اس وقت تک تسلیم نہیں مسئلہ حل نہیں ہوتا لیکن فلسطین کا مسئلہ کس طرح حل ہوگا جو ڈیل آف سینچری یا کچھ نہ پلان آیا ہے جس کے حوالے سے پچھلے سال جون کے اندر جو ہے بہرین کے اندر کانفرنس بھی ہوئی تھی تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ اور اسرائیل کو خوش کرنے کے لیے جس قسم کی ڈیل کو جس قسم کا حل فورس کر رہا ہے مزے کی بات یہ اس ڈیل آف سینچری کی تیاری کے اندر فلسطینیوں سے کسی قسم کی مچابرت بھی نہیں کی گئی اس پر ہمیں نظر آ رہے ایک ریاکشن آئے گا جب وہ ریاکشن آئے گا ظاہری بات ہے اس کو دوسرا بلوگ جو ہے وہ اسے جو ہے اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے گا تو آگے جو حالات جا رہے ہیں وہ تو ہمارے سامنے کلیر ہونے لگ گئے ہیں یہاں پہ امریکہ ورسس چائنہ اور رشیہ ہوں گے اور وہاں پہ جو گراؤن کے اوپر جو مہ رہے ہوں گے اس میں جو ہے آپ کا ایران ہوگا حزباللہ ہوگی عراق کے اندر جو گورنمنٹ ہے وہ ہوگی تو آگے حالات تو کوئی اتنے اچھے نہیں نظر آ رہے یوں فیل ہو رہا ہے کہ خطہ کسی بڑے کلیش کی طرف آئیسا 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 بھائے یہاں پہ چھوٹا سوال کرنا چاہوں گا سٹریٹیجک سیکیورٹی کے حوالے سے پاکستان ایران افغانستان اور چائنہ اس وقت گلوبل پوزیشننگ سسٹم جو امریکہ کا بنایا ہے وہ جی پی ایس ہے جو کہ پوری دنیا یوز کرتی ہے اس سے ہٹ کے چائنیز ایک سسٹم بیدو جو ہے اس کے اوپر شفٹ ہونے جا رہی ہے اس کے خطے کے اوپر کتنے زیادہ اثرات ہوں گے اور خطہ جو ہے جو امریکن چنگل ہے اس سے کس حد تک آزاد ہو سکے گا دیکھیں جی یہ بیدو جو ہے یہ تو ایک سٹیپ ہے ہی ہے ایک اور آپ کو میں بات بتاتا چلوں جس کے اوپر انڈیان انیلیسٹ بڑی بات کر رہے ہیں کہ فائیور آفٹک بھی بچھا رہا ہے بچھا رہا ہے چائنہ اپنے اوبور جو کنٹریز کو کنیکٹ کرنے کے لیے اس سے یہ ہے کہ ہم امریکن جو انٹرنیٹ سسٹم ہے اس سے بھی کافی حد تک آزادی جو ہے ہمیں مل جائے گی آپ کو پتا ہے کہ امریکہ کی تو مکمل ایک ایجنسی ہے جس کا نام این ایس ای ہے جو آپ کی انٹرنیٹ ٹریفک اور آپ کی جو موبائل ٹریفک جو اس کو مونیٹر کرتی ہے اس کی وجہ سے امریکہ کو ہر ملک پر بہت زیادہ لیبرج حاصل ہے اور اگر آپ کو یاد ہو جو ہواوے کے اوپر جو چائنہ کیونکہ ڈویلپ کر رہا ہے اور دو ہزار انیس کے اندر وہ دوسری دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بن کے آیا ہے تو ہواوے پہ بھی ایک یہی الزام لگایا جا رہا تھا کہ یہ فائیو جی جو لے کے آ رہی ہے اور جو اس نے جو نیٹورک خاص طور پر انڈیا میں بچھائے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے انڈیا کی بھی کوئی سیکرٹ سیکرٹ نہیں ہے ہر چیز کے اندر جو ہے نا چائنہ کو علم ہے تو یہ ایک ابور ورسز جو امریکن سٹریٹیجی ہمیں نظر آ رہی ہے اس میں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ چائنہ بہت اکل مندی سے آلٹرنیٹ سسٹم اپنی میمبر کنٹریز کو اپنے تحادیوں کو دے رہا ہے تاکہ ان کی کمیونیکیشن اور ان کی ہر چیز جو ہے وہ سکیور ہو سکے تو یہ تو ایک بہت ہی پوزیٹیف قسم کا عمل ہے یہ بات کریں یہ چونکہ سیکیورٹی کے حوالے سے پوائنٹ ہے تو اور اس کے ساتھ ساتھ جو اہم نکتہ ہے متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کی دشمنی دوستی میں بدل گئی ہے لیکن اس کے باوجود کافی دیر سے جو خواہش تھی متحدہ عرب امارات کی امریکہ سے ایف تھرٹی فائیو خریدنے کی اس کے اندر ابھی بھی اسرائیل جو ہے وہ رخنا ڈالنے سے باز نہیں آ رہا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اسرائیل سے دوستی کے بعد متحدہ عرب امارات کو ان ایف تھرٹی فائیو کی کیا ضرورت ہے کیا وہ گوادر کے اندر پاکستان کے خلاف یوز کرنا چاہ رہے جو بلوچستان کے اندر انسرجنسیز جو کریئٹ ہو رہی ہیں کیا اس کے اندر جو متحدہ عرب امارات کا جو خطہ ہے خاص طور پر اس کا کوئی اہم کردار ہو سکتا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر کیا اس کردار کے اندر تیزی دیکھی جائے گی دیکھیں جی گوادر تو بہت سے یہاں پر ممالک کی آنکھوں کے اندر کٹک رہا تھا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو وہ سکریٹ آف ہرمس جو انٹری کے پوائنٹ کے اوپر جو ہے نا پہلی ہے اور اگر ٹرافک باہر آ رہی ہے تو وہ آخری جو ہے نا پورٹ ہے جس سے نکل کے پھر آپ نے جس سائٹ پر ٹرافک نے جانا ہے سویز کے ذریعے میڈیٹرینین جانا ہے یا آپ جو ہے پیسیفک کی سائٹ پر جانا ہے وہ ادھر جائیں گی تو اس کی وجہ سے پاکستان جو ہے ایک بہت امپورٹنٹ جو ہے نا ڈاٹ جو ہے نا یہ بن جاتا ہے جہاں پہ ٹرافک آ کے بھی یہاں سے فل اپ ہو کے جائے گی اور جاتے ہوئے بھی یہاں سے فل اپ ہو کے جانا پسند کرے گی تو اس چیز کا آہ متحدہ امراض کو آبیسلی بہت زیادہ دکھتا اور جب یہ مشرف دور کے اندر انس ایجنسیز شروع ہوئی ہے تو اس کے اندر متحدہ ارب امراض کا بھی نام لیا جا رہا تھا میرے خیال میں جو یہ امریکہ سے اسلے کی بات ہو رہی ہے اس میں زیادہ بڑا فیکٹر جو ہے نا وہ ایران کا ہے ایران کا ہوا ایسا کریئٹ کیا گیا ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے دنوں وہ آہ دو تین مہینے پہلے ایران کے اوپر الزام بھی آیا تھا کہ اس نے میزائل فائر کی ہیں جو جس میں متحدہ ارب امراض کا ایک جہاز بھی ڈیمیج ہوا تھا بیسیکلی یہ اس سے ڈرے ہوئے ہیں کیونکہ آہ پاکستان ان کو پتہ ہے کہ ایک جو ہے اٹومک کنٹری ہے ہاں وہ پاکستان کو ڈیمیج کس طرح کر رہے ہیں مثلا پچھلے سال او آئی سی کے اندر پاکستان کے پروٹسٹ کے باوجود سشما سہراد جو ہے اس کو انوائٹ کیا گیا اس کے علاوہ جو ہے کئی معاملات کے اندر ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی انہوں نے درینہ دوستی کو اور جو پاکستان کا رول راہ ان ممالک کے اندر جس سعودی عرب ہو گیا یا پھر آپ کا یو اے ای ہو گیا ان کی ڈیویلپمنٹ کے اندر انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا اور انہوں نے اپنے مفاد کے مطابق کیا اچھا اب انڈیا جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا کو تیار کیا جا رہا ہے چائنہ کے خلاف اور چائنہ کا وہ ہمسائیہ بھی ہے اور یہ جتنے عرب آہ آہ ممالکے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ان کی انکلی نیشن امریکہ کی طرف سے ہو ہے اس کا مطلب یہ کہ جو امریکہ اتحادی ہے وہ بھی ان کا اتحادی ہے اور پاکستان کیونکہ چائنیز کیمپ کی طرف روان دوائیں جیسا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے دو دن پہلے کہ عمران خان کے شو میں بھی کہا تھا کہ پاکستان کا مستقبل چین کے ساتھ ہے اس وجہ سے یہ اپنے اتحادی کے اتحادی یعنی کہ جس بلوک کے اندر آ رہے ہیں اس کو یہ سپورٹ کر رہے ہیں تو یس اس میں میں آپ کو ایک انفرمیشن اور دیتا چلوں کہ امان کی بندرگاہ کے اندر بھی انڈین نیوی کے لیے رائٹ ہے ایک برت کا جس کو وہ استعمال کرتی ہے اور جب پتلے سال جب ہمارے انڈیا کے ساتھ حالات کچھیدہ ہوئے تو انڈیا نے اپنے ایسٹس وہاں پر رکھے ہوئے تھے تاکہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کو استعمال کر سکیں تو معاملات جو ہے وہ پھر ایک جو ہے میں پھر وہی کہوں گا کہ ریالائنمنٹ ہو رہی ہے پرانے دوست جو ہیں اب مخالفین میں ہو رہے ہیں لیکن پاکستان کی پالسی جو ہے جیسے کہ خان صاحب نے بھی کہا کہ پاکستان ہے اتحاد بین المسلمین کا دائی تو جہاں پر معاملہ ہوگا مسلم مالک کا تو پاکستانی قوم جو ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں کے ساتھ کھڑی ہوگی اور کسی کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی تو یہ بڑی ایک پوزیٹیو بات ہے لیکن کیا جن کے ساتھ ہم کھڑا ہونے کی تیاری کر رہے ہیں کیا وہ بھی کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہ رہے ہیں یا نہیں چاہ رہے ناظرین میں آپ کو بتاتا چلوں اس وقت بلال افتخار صاحب کی سکرین پہ آپ کو ایس اے جی کا لوگوں نظر آ رہا ہے آج سے ہر ہفتے شام کو آپ ایک پروگرام دیکھ سکیں گے جو کہ سٹریٹیگ انیالیسز گروپ کے تابوں سے تیار کیا جائے گا اور اس پروگرام کو پرو اردو کے ناظرین پرو اردو کے چینل پر بھی دیکھ سکیں گے اور ساتھ سٹریٹیگ انیالیسز گروپ جو یوٹیوپر چینل بھی ہے اور ایک بلوگ بھی ہے اس پر بھی اسی طرح دیکھا جا سکے گے یہ کوئر پروڈکشن ہوگی اور ہر افتے آپ اس کو دیکھ سکیں گے اسی کے ساتھ اپنے ہوسٹ تسلیم علیہ السلام اور ہمارے مہمان بلال افتخار صاحب کو اجازت دیجئے اللہ حافظ